یہ آخری بات میں کچھ عرض کرتا ہوں اچھا اب یہ جتنے واقعات میں نے آپ کو دکھائے اس میں آپ نے دیکھا کہ جذباتی روئیوں کی وجہ سے کسی کو ظالم قرار دے کسی کو جاہل قرار دے دیا مسئلے سے دین سے کسی کو فاسق قرار دے دیا کسی کی کردار پر شک ہو گیا یا جذباتی روئیوں کی وجہ سے کسی کو نائنصاف ظالم قرار دے دیا اچھا اب بساوقات کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم سالس بن گئے ہوتے ہیں دو آدمی ہمارے یہ بہت اہم بات ہے دو آدمی ہوتے ہیں فریق مخالف ہوتے ہیں کوئی کسی کی شکایت ہمارے پاس لے کے آتا ہے ہمارا معاملہ یہاں پہ بھی بالکل صفر ہے ہمارے اخلاق اور ہماری دینداری ہماری دین کی سمجھ بچاری عورتیں تو عورتیں ہی ہیں مردوں کا معاملہ بھی یہاں بہت ہی افسوسناک ہے کہ ہم بغیر کسی تحقیق کے دو فریقوں میں سے کسی ایک فریق کے بارے میں فیصلہ کر دیتے ہیں یہ غلط اب حالانکہ آپ ذرا غور کیجئے گا قرآن کریم کو اگر آپ دیکھیں آپ حیران ہوں گے آپ نے دعود علیہ السلام کا قصہ سنا ہوگا کہ دعود علیہ السلام اپنے گھر کے اندر ہے دو آدمی آپس میں لڑتے ہوئے ان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور ایک داخل ہو کے کہتا ہے کہ آپ میرا اور اس کا فیصلہ کریں اور جو ہے اس نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے اس کے پاس ننانوے دنبیاں تھیں اور جو ہے اس نے میرے ساتھ یوں کیا یوں کیا بہرحال یہ تفصیلی واقعہ حضرت دعود علیہ السلام نے کیا کیا ایک فریق کی بات سنی اور انہوں نے بس اندازہ لگا لیا ان سے یہ ہو گیا علمان مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ دعود علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے یہاں تنبیہ کی اور یہ تنبیہ کی وجہ کیا ہے علمان نے لکھا کہ دعود علیہ السلام کو تنبیہ اس بات پہ کی کہ انہوں نے صرف ایک فریق کا مقدمہ سن کر ہی فیصلہ کر دیا کہ لقد ظلم کب سو آل نہ جاتی تمہارے ساتھی نے ظلم کیا ہے تمہارے ساتھ انہوں نے پورے طور پر دوسرے فریق کی بات نہیں سنی اللہ کی طرف سے تنبیہ ہو گئی آپ نے یہ کیا کیا اور آپ کو تنبیہ آ گئی کہ آپ کو پورے دونوں فریقوں کی بات سننی چاہیی تھی آپ کو تحقیق کرنی چاہیے تھی آپ تحقیق کرتے اپنی ساری توانائی صرف کرتے اس توانائی صرف کرنے کے بعد آپ انصاف کے ساتھ کوئی ایک فیصلہ کرتے پھر کسی فریق کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے یہ تو تھا آپ نے جنبازی کی اور اللہ کی طرف سے قرآن میں اپنے پیغمبر کو تنبیہ آگئے لقد ظلم کب سو آل نہ جاتی کا الان آجی آگئے قرآن میں ایک دم داود علیہ السلام کو احساس ہو گیا انہوں نے استغفار کر لیا داود علیہ السلام کو تو احساس ہو گیا تھا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے ساری زندگی ظالم کو مظلوم مظلوم کو ظالم قرار دے اس سے بھی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں اور یہ دیکھئے سورہ نسا کے اندر یہ واقعہ ہے مدینہ منورہ کے اندر ایک کچھ لوگ تھے اور بنو عبیرق ان کو کہا جاتا تھا مالی حیثیت بہت ان کی کمزور تھی اور انہوں نے کیا کیا کھانے پینے کے لیے کچھ ہوتا نہیں تھا ایک صحابی رفعہ تھے انہوں نے کچھ غلہ خریدا تو انہوں نے ان کا غلہ چورایا کچھ اسلحہ بھی چورایا اور اس کے بعد انہوں نے کیا چلاکی کی کہ انہوں نے چلاکی کی کہ ایک یہو وہ غلہ کا جو بوری تھی اس کا مو کھول دیا غلہ گرتے گرتے ایک یہودی تھا اس کے دروازے میں پہنچ کر اس غلے کا مو بند کر دیا پھر ایک اور چلاکی یہ کی کہ اس غلہ یہودی سے کہا وہ جو چورایا وہاں اسلحہ تھا وہ اس یہودی کے پاس کہا یہ کچھ اسلحہ ہے یہ ہمارا امانت رکھ لیں اس کے پاس امانت رکھ لیا اب صبح چرچہ ہوا کہ بھئی یہ غلہ کس نے چھرایا کس نے چھرایا اب باتیں جب پھولیں تو وہی بات مفروضے قائم کرنا شروع کر دیئے تو انہوں نے چلاکی سے کچھ اس طریقے کا ماحول بنا دیا کچھ اس طریقے کے لوگوں سے پروپیگنڈا ہو کروا دیا کہ سب کو اس یہودی کے پر شک ہو گیا جب یہودی کے پاس گئے تو اسلحہ بھی وہ چوری کا اسلحہ بھی نکل گیا بچارا لاک کہنے لگا کہ نہیں نہیں یہ تو میرے پاس انہوں نے رکھوایا تھا اس کے پاس کوئی گھوا تھے نہیں اب وہ اسلحہ بھی اس کے پاس سے نکل گیا اور جو ہے نا وہ غلہ کا غلہ جو گراوا تھا وہ بھی اس کے دروازے تک جا رہا تھا اب کچھ صورتحال اس طرح کی بن گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی یہ خیال آ گیا کہ اور کیا کیا وہی جو چور تھے انہوں نے لوگ ان چوروں کو کچھ کہنے لگے تو چوروں نے کہا خام و خام پہ الزام لگائی جاتا ہے دیکھو اسلحہ بھی یہودی کے پاس سے نکلا اور غلہ بھی اس کے گھر کے دروازے پہ نظر آ رہا ہے تو انہوں نے کچھ ایسا محول بنا دیا پروپیگنڈے کے ذریعے سے آپ کو بھی کچھ خیال ہونے لگا کہ یہ یہودی غلط ہے حالانکہ وہ یہودی غلط نہیں تھا آپ کو صرف خیال ہوا تھا اللہ پاک نے تنبی کر دی وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَسِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ اے نبی آپ یہ جو خیانت کرنے والے ہیں بنو عبیرق ہیں آپ ان کے طرف دار نہ بنی اور آپ سے یہ جو بہت حالانکہ آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا بس جو ایک خیال سا ہوا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان کے خلاف تھا اللہ پاک نے اس کے اوپر تنبی کر دی یہ میں پڑھ دوں کہ ڈل لگتا ہے یہ الفاظ بھی کہتے ہوئے معرف القرآن میں اور دوسری تمام تفسیروں میں حضرت نے اس واقعے کے بعد یہ لکھا ہے اس واقعے میں ظاہری حال پر تحقیق سے پہلے چوری کے معاملے میں اصل چور کو بری اور یہود کی طرف چوری کا یہ لفظ غور کیے گا صرف خیال کوئی یقین نہیں کوئی بدگمانی نہیں ایک ہلکا سا خیال سا حضور کو ہونے لگا یہ خیال بھی حضور کی اسمد اور اسمد آپ کی عظمت شان نے کہا آپ اس پہ بھی استغفار کی اب آپ ذرا یہ سنیے جب صرف بلا تحقیق کسی کے بارے میں صرف ہلکا سا ایک غلط سا خیال دل میں آ جائے اور اس پر حکم دیا جا رہا ہے توبہ کریں استغفار کریں تو جو روزانہ بلا تحقیق کسی کے بارے میں غلطی کا خیال نہیں غلطی کا یقین کر لیتے ہیں اس کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں اس پہ الزام لگا دیتے ہیں اس کے اوپر شک کر لیتے ہیں تو ہمیں اپنے اس عمل پر کتنی تحبہ استغفار کرنی چاہیے اور کتنا اللہ کے آگے رونا چاہیے کہ کسی کو ظالم کسی کو جاہل کسی کو فاسق کر دیا قرار دے دیا اس میں ہمیں کتنا جو ہے وہ کرنا چاہیے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی تحفیق عطا فرمائے چونکہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ تھا تو میں اس کو نوٹ کر لیے گا یہاں سے پھر آگے میں چلوں گا ایک منٹ یا پھر یہ بد دو سلائڈے ہیں اس کو ختم کر لیتے ہیں اسے دیکھئے اچھا یہاں ایک اور پہلو ذرا سا سامنے آئے گا اور بہت اہم ہے یہ کیا لکھا ہے مخالفین پل الزام اچھا ایک تو ہماری طبیعت میں عموماً ہی یہی رویہ ہے جذباتی رویہ بجو کوئی کہدے بات فوراً اس کے بارے میں بدگمانی یا فوراً لیکن اگر لیکن اگر کسی ایسے شخص کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے جو ہمیں پہلے سے اچھا نہیں لگتا جس کی ہماری پہلے سے تھوڑی انبن ہے پھر تو ہماری واہ واہ ہو جاتی ہے ہم تو پہلے ہی کہتے تھے نا کہ یہ ہے ہی ایسا پھر تو جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں پھر جو ہم چرچہ کرتے ہیں وہ کچھ اور ہی نویت کا ہوتا ہے اس لئے میں ایک بات ارز کروں کہ مخالفت کے باوجود اعتدال میں رہنا یہ اس کے لئے بہت بڑا تقوی انسان کو چاہیے اس لئے قرآن کے اندر ہے لا يجرمنکم شنعان قوم علی اللہ تعبیلو اعدلو هو اقرب للتقوی ایک آدمی اتنا انصاف پسند ہو کہ وہ اپنے مخالف کو بھی مخالف کے ساتھ بھی انصاف کرے اس کے لئے بھائیوں بہت بڑا تقوی چاہیے آپ نے ہماری گھرلو زندگی میں دیکھا ہوگا عموماً ساس اور بہو کی نہیں بنتی کہ کسی رویہ کے اوپر ستر پردے ڈالے جارہے ہوتے ہیں تعویلے کی جارہی ہوتی ہیں عیب کو چھپایا جارہا ہوتا ہے اور بہو سے چونکہ نہیں بنتی تو وہاں مفروض قائم کر کر کے اور علامتوں سے علامتیں ملا ملا کے اس کو مجرم اور ملزم قرار دیا جارہا ہوتا ہے یہ رویہ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ ہماری نہیں بنتی وہ ہمارا مخالف ہے تو بھائیوں یہ معاملہ بھی بہت وہ ہے ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے اس میں یہ دی گئی گی کہ بھائی دیکھو تم اپنے مخالفین کے ساتھ بھی انصاف کرو ان کے ساتھ بھی یہ بہت بڑی چیز ہے ان کے ساتھ بھی انصاف کرو اچھا اس پہ ایک واقعہ یہ بہت عجیب واقعہ ہے آپ نے میں صرف اس واقعے کا وہ حصہ عرض کرتا ہوں جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے بخاری شریف میں واقعہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا آپ کے اوپر تحمت لگی اب آپ کو پتا ہے کہ فطرتاً سوکنیں ایک دوسرے سے ان میں تھوڑا سا مادہ ہوتا ہے ایک دوسرے شوہر کے سامنے شوہر کے سامنے جو ہے ان میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک چاہتی ہے کہ میری جرہ واہ واہ ہوئے اور تھوڑا سا دوسری کا کوئی پہلو ایسا نکلتا ہو تو سوکنوں میں یہ چیز ہوتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب مجھ سے میرے اوپر یہ تحمتیں لگیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے بھی تحقیقات کی اب ذرا غور کیجئے بہت اچھی طریقے سے کیا پیارے الفاظ ہیں حضرت عائشہ فرمایا حضرت نے زینب سے بھی تحقیق کی زینب جو حضرت صلی اللہ عنہ کی سوکن بنتی ہیں حالانکہ حضرت عائشہ خود کہتی ہے کہ زینب اور میرے تھوڑا سا بنتی نہیں تھی ہمارا معاملہ تھوڑا سا کھیجتان کا معاملہ تھا ہمارا لیکن کیا فرمایا جب حضرت زینب سے پوچھا گیا اور کہ بتاؤں عائشہ کے بارے میں تو کیا فرمایا احمی سمعی وبسری واللہ ما علمتو اللہ خیرا میں کوئی غلط بات نہیں قرار دوں گی مجھے اللہ کیاں جواب دینا ہوگا اللہ کی قسم میں نے حضرت عائشہ میں ہمیشہ خیر کا پہلو دیکھا کوئی ایسی بات نہیں جس سے شک شبے کی گنجائش نے حضرت عائشہ فرماتی ہے وَهِيَ الَّتِي قَانَتُ تُسَامِنِ حالکہ دوسری بیویوں میں ان سے تھوڑا سا میرا معاملہ تھا لیکن کیا ہوا فَعَسَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَى ان کے تقویے نے ان کو بچا لیا ان کے تقویے نے ان کو بچا لیا کہ باوجود ایک شخص سے نئی بنتی لیکن نئی جناب ہمارے ہاتھوں کہتے ہیں کمین آدمی اس کی یہ صفت ہوتی ہے کہ جب وہ قابو پا لیتا ہے جب اپنے دشمن پر قابو پا لیتا ہے تو پھر وہ اپنے ساری بھڑاس نکالتا ہے اور کریم آدمی اور شریف آدمی کہتے ہیں کریم اور شریف آدمی کی یہ علامت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے دشمن پر قابو پا لیتا ہے تو پھر عرف وہ درگزر کے دروازے کھول دیتا ہے اسی وجہ سے ایک دیہاتی نے حضرت کے پاس آیا تھا کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ القیامت میں حساب کتاب کون لے گا کہا اللہ لے گا کہا ٹھیک ہے پھر تو معاملہ حل ہو جائے گا اس لئے کہ کریم آدمی پر جب بس چلتا ہے اس کا تو وہ معافی کر دیا کرتا ہے لیکن آگے کا جملہ سنیں حضرت زینب کی جو بہن تھی کہا لیکن بعض وقت سالیاں بھی مسائل کو بگاڑ دیتی ہیں اور انہیں کہا لیکن جو حضرت کی جو حضرت زینب کی جو بہن تھی ان کو بس یہ سوار تھی دھن کے کسی طریقے سے میری بہن کے نمبر بڑھ جائیں اور یوں ہو جائیں تو فرمایا وہ پھر اس الزام میں شریک ہو گئے تھی تو جو دوسرے منافق علاق ہوئے یا جو جو ان کو سزا ہوئی وہ بھی اس عطاب میں یہ بھی آ گئیں تو مخالفت کے باوجود بھی تحقیق کرنا ٹھیک ہے میرا مخالف ہے لیکن آپ دیکھیں ہمارے ہاتھ سیاست میں کیا ہوتا ہے ذرا سا ہاتھ آ جائے کسی کو کہ سیاسی مخالف کی کوئی کمزور پہلو سامنے آ جائے مولانا کہتے ہیں کہ پھر تو کہتے ہیں نا کہ پھر تو سو خون حلال ہو جاتے ہیں معتقیزان نے کہیں لکھا کہ پھر تو سو خون حلال ہو جاتے ہیں پھر تو بس ایک الزام آ گیا نا کسی طریقے سے دور دراز سے بھی پتا چل گیا پھر تو جو چاہے کسی کے اوپر الزام لگا دو اور جو چاہے تو حمد لگا بھائی کل قیامت میں اللہ کی عدالت میں حاضری دینی ہے تو ایک چیز خاص طور سے ہے اگر ہماری گھریلو زندگی میں ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ساس ہے یہ بہو ہے لیکن معاملہ کل قیامت میں اللہ کے دربار میں ہے تو اس کا خیال کرنا ہے اور اسی وجہ سے قرآن کی یہ آیت ہمیں بہت عجیب آیت ہے اے ایمان والوں انصاف سے مت ہٹو چاہے تمہیں دشمن کا بھی معاملہ ہو تمہیں دشمن کے ساتھ بھی اپنا انصاف کا معاملہ کرنا ہے مخالف ہو کاروباری مخالف ہو تمہارا پلوسی مخالف ہو لیکن کیا کرنا ہے تمہیں تمہیں انصاف سے کام لینا ہے خوابخہ کسی پر اس طرح الزام نہیں ہونا بس اب یہ ساری باتوں کا خلاصہ یہ سنڈیجی ہمارے سامنے خلاصہ آگیا کہ فریق ہمارا مخالف ہو یا ہمارا اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہے یا دو فریقوں کے درمیان ہم سالیسی کا کردار ادا کر رہے ہیں یا ایسی کوئی معاملہ ہے ہم لا تعلق ہیں کسی کی کوئی غلطی کسی کی کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے بلا تحقیق کسی پہ جہالت کا غلط ہونے کا یا ظلم کا یا اس کے فاسق ہونے کا یا اس کے کردار پر یا اس کی نیت پر نہ الزام لگانا ہے نہ اپنے دل دماغ میں بددومانی لانی ہے نہ شک کرنا ہے جب تک ہمارے پاس اس کی کوئی صحیح بنیاد نہ ہو یہی قرآن کا حکم ہے اور یہی قرآن کا حکم بس آج کی کلاس کا انشاءاللہ یہ خلاصہ تھا کہ میں نے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج سے سامنے رکھ دی کہ غلطی کتنی بڑی ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق 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 کرتے تھے اب میں نے آپ کے سامنے کچھ ایسے واقعات لے کے آیا کہ جنہوں نے تحقیق نہیں کی تو کتنی کتنی بڑی غلطی قرار دے دی کسی کو ظالم قرار دیا کسی کو جاہل کسی کو فاسق قرار دے دیا تو اب ہمیں کیا کرنا ہے چاہے ہمارا معاملہ کسی کے ساتھ ہو یا کوئی دو فریق ہوں اور ہمیں سالسی کا کردار ادا کرنا ہو ہمیں جذباتی روئیوں سے بچنا ہے تحقیق کرنی ہے پہلے یہ تحقیق کرنی ہے کہ غلطی ہے یا نہیں ہے جب یہ تحقیق ہو جائے تو پھر آگے مرحلہ آئے گا کہ اب تب بھی کیسے کرنی ہے اللہ مجھے میرے آپ کے لئے یہ آسان کر دے اور اللہ ہم سب کے ہمارے گھروں میں ان چیزوں کو یہ بھی حضور کی سنتیں ہیں ان سنتوں کو ہمارے گھروں میں علاقوں میں اللہ اس کو رواج دے دے اور اللہ عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے غلط فہمی سے بدگمانی سے شک سے بلا تحقیق کسی پہ الزام سے بلا تحقیق کسی کے بارے میں رائے قائم کر لینے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ نشہد اللہ سبحان اللہ